آئیے ہم ترابطہ نہ کریں ہمارے سروشکتی مہان پریمی انگرہ کاری دیالو ہمارے سرگی پتا ہم آپ کی پستتی میں دھنیوات کرتے ہوئے ستتی کرتے ہوئے آئے ہیں آپ ہمارے پربو ہیں آپ نے ہمیں اس پرکار ایک سمیہ دیا ہے کہ ہم آپ کی پستتی میں بیٹھ کر آپ کی مہمہ کریں اور آپ کے وچن کے نکٹ بیٹھ کر آپ کے وچن کو سن سکے دھنیوات دیتے ہیں آپ نے ہمیں الگ الستانوں سے اہام پر اکٹا کیا اور آپ نے ہمارے جیون پر انگرہ کیا ہے کہ ہم پربویش مسیح کو اور ان کے دوارہ جو ادھار ہمیں ملتا ہے اس کو ہمارے جیون میں انبھو کر سکے اہام پر آئے ہوئے سب ہی بھائی بہنوں کے لئے دھنیوات دیتے ہیں کہ ان کے جیون میں آپ نے بڑی آشش کی ہے کہ وہ پربویش مسیح کو جانے اور پیچانے اور پربو کے وچن کو سہی سن کر پربو کے راہ میں آنے کے لئے آپ نے انہیں سہائتہ کی دھنیوات دیتے ہیں پربو جی آنے جو سمیہ کو آپ کے ہاتھ میں سمرپت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے وچن کے نکٹ بیٹھ کر آپ کے وچن کو سننے جا رہے ہیں آپ کے داس کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں کہ پویترہ آتمہ کی اگوائی کی انشاء ہمیں آپ کے وچن کو سنائے اور سن کر بہت آنندت ہو کر ہم اپنے جیون میں ہمارے حردے میں آپ کے وچن کو گرہن کر سکے دھنیوات دیتے ہیں اہاں کے کلیسیہ کے لئے کلیسیہ میں جو سیوکائی ہو رہی ہیں اس کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں کہ اے جو سبحہ نیرندر پربو کے وچن کو سمجھتے ہوئے پڑھتے ہوئے آگے بڑھ سکے اور کئی لوگ کام کے تلاش میں ہم پر آئے ہیں ان کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں آنے والے سمیہ میں اور ادھیک لوگ اس ابحہ میں جڑ سکے اور پربو کو جان کر پربو کی مہمہ کرتے ہوئے آگے بڑھے دھنیوات دیتے ہیں اے جو سمیہ آپ نے ہمیں دیا اس کے لئے بہت دھنیوات کرتے ہیں ہماری پرارتھنا ادھار کرتا پربویش مسیح کے پویتر نام سے مانگتے ہیں آمین پچھلے کچھ مہینوں میں آپ میں سے کئی لوگوں نے پربویشو کو مکتی داتا کے روپ میں گرہنڈ کیا پربو کو مکتی داتا کے روپ میں گرہنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا آتمک جیون جو ہے وہ صرف آرمب ہوتا ہے یہ اس کا آنگت نہیں ہے جس طرح سے جب ایک گھر میں ایک شیشو پیدا ہوتا ہے تو وہ تو صرف آرمب ہے کچھ دن کے بعد وہ گھٹنے بل پہلے وہ پلٹ کر لیٹنے لگے گا اس کے بعد گھٹنے چلنے لگے گا پھر پکڑ پکڑ کر چلنے لگے گا پھر بینا پکڑے چلنے لگے گا پھر وہ بولنے لگے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ بولنے لگے گا اس کے ساتھ ختم ہو گئے کیا جی نہیں اس کے بعد اپن اس کو سکول بھیجتے ہیں کچھی پہلی میں بھیجتے ہیں پھر وہ پکی پہلی میں جاتا ہے پانچویں میں پہنچتا ہے دس ویں میں پہنچتا ہے ہائر سیکنری یا پلس ٹو پاس کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کا بکاست سماپت ہو گیا کیا جی نہیں اس کے بعد وہ کاؤلیج جاتا ہے آگے بڑھتا ہے اس کے بعد وہ نوکری کرتا ہے اس کے ساتھ سب سماپت ہو گئے کیا جی نہیں اس کی شادی کروائی جاتی ہے ہو گیا جی نہیں اس کے بعد پریوار والے پربو سے منت مانگتے ہیں کہ ہے پربو اب ان کو سنتان پشت کیجئے یہ جیون کی ریت ہے میرے دو بچے ہیں دونوں شادی شدہ ہیں سن 2017 میں آپ جانتے ہیں میری تین بار سرجری ہوئی تینوں سرجری میں میرا بیٹا موجود تھا ساتھ میں بیٹا موجود تھا اس سے اور بھی کافی سو بدائیں ہو گئی ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھنے کے لئے اس طرح سے آپ موجود ہیں تو ہم تو ان کے اوپر تمام طرح کا پریوک کریں گے تو ایک سمیں آتا ہے جب وہ بیٹا یا بیٹی واپس ماں باپ کی مدد کرتے ہیں آتمک جیون بھی exactly اسی طرح سے ہے پچھلے مہینوں میں پچھلے ہفتوں میں آپ میں سے کئی لوگوں نے ربو کو مقتداتا کے روپ میں گرہنٹ کیا یہ تو صرف ایک ششو کے سمان پیدائش ہے اس پیدائش کے بعد یہ امید کی جاتی ہے کہ دھیرے 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 آپ اپنے آتمک جیون میں بڑھیں گے ایک ایسا سمیں آئے گا جب جیسے بچہ اپنی توتلی بولی میں بولتا ہے اس طرح سے آتمک باتوں کے بارے میں آپ بولنے لگیں گے کچھ اور سمیں کے بعد آپ اپنے پیر پر کھڑے ہو جائیں گے کچھ اور سمیں کے بعد آپ دوسروں کی مدد کرنے لگیں گے اور ایک ایسا سمیں آئے گا جب جس طرح سے میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بولا کہ بیٹے نے اسپطال میں میری دیکھ رہے کی میری مدد کی اسی طرح سے کل کو ایسا موقع آئے گا جب اس پلپٹ میں میرا ستھاناک لیں گے میں سدا سربادہ تھوڑی اس پلپٹ میں رہوں گا دس بیس سال اور جیون کے بچے ہیں لیکن مجھ سے یونیر بھائی لوگ بہنیں سبھی کے آتمک جیون میں آپ کو پربو نے جمعہ داری دی ہے اور بھائیوں کو یہ جمعہ داری دی ہے کہ آپ پربو کے بچھن کو پڑھ کر سمجھ کر اپنے جیون میں پریپک ہو کر یا میچور ہو کر کل ایون تیچنگ کی جو جمعہ داریاں ہیں ان جمعہ داریوں کو نبھائیں گے اس طرح سے یدی ہمیں آتمک جیون میں پروگرس کرنا ہے یا انتی کرنی ہے تو جس طرح سے بچہ اپنے جیون میں سٹرونگ کھانا کھانے لگتا ہے اسی طرح سے آتمک جیون میں مجھے اور آپ کو پربو کے بچھن کی شکھاؤں کو سمجھنا جروری ہے بچہ پہلے کے کچھ مہینے صرف دودھ پیتا ہے پچھلے مہینوں میں ہم جو گانا گاتے تھے پربو کے بچھن سے جو سندیش سنتے تھے وہ سب دودھ کے سمان تھا لیکن اب یہ جروری ہے کہ ہم ان بھی ساتھ ساتھ کھانے لگیں اور اس لئے یہ دی پربو نے ہماری مدد کی تو بیچ بیچ میں میں نے آپ کو کافی بھاری وشے بتائے تھے لیکن اب میری اچھا ہے کہ بہت ہی کرمی کرت طریقے سے آتمک جیون سے سمبندیت کئی وشیوں کا ادھیان کیا جائے اس کاران آنے والے ہفتوں میں ہم لوگ آتمک جیون سے سمبندیت کافی گمبھیر باتوں کا ادھیان کریں گے پربو نے مدد کی تو لکھیت روپ میں میں نے دو سندے پہلے پرنٹڈ آپ کو جو میٹیریل دیا تھا وہ جلدی سے جلدی دینے کی اچھا ہے لیکن ان دنوں تھوڑی سی بیستتہ ہے گھر کی پتائی وغیرہ ہونے جا رہی ہے تو میں یہ یاد دلا دوں کہ میں اب جوان نہیں رہا تو گھر کی پتائی جب ہوگی تو اس کے ساتھ ہماری بھی پتائی ہو جائے گی پتہ نہیں میں کھڑا بھی ہو پاؤں گا نہیں پرارتھ نہ کریں کہ پربو اتنی شکتی دے کہ وہ پارٹ میں نیمیت روپ سے لکھ کر آپ کو دے سکوں جس سے آپ لوگ اس کا ادھیان کر سکے آپ پہ جیون سمبندی کئی وشیوں کا ادھیان ہمارے لئے جیروری ہے ادھار یا مکتی جس کے بارے میں میں بار بار بولتا ہوں اس کے کئی اور بھی پہلو ہے جن کا ادھیان کرنا جیروری ہے جب ایک پیکتی پربو کو مکتی داتا کے روپ میں گھرن کر لیتا ہے تو پربو اس سے ہی امید کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی بہت ساری باتوں کو چھوڑ دے گا ان باتوں کا ادھیان بھی ہمارے لئے جیروری ہے پربو یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اس کے جیون میں جو بدلاؤ آیا ہے اس بدلاؤ کے بارے میں وہ سمجھے اور اس بدلاؤ کے بارے میں ہم صرف پربو کے بچن سے ہی سمجھ سکتے ہیں پربو یہ بھی امید کرتے ہیں کہ پربو ہم کو جو سمیں دیتے ہیں پربو ہم کو جو دھن دھانی دیتے ہیں اس میں سے ایک حصہ واپس ہم پربو کی سیوہ کے لئے لگائیں اس طرح سے بہت ساری باتوں کا ادھیان کرنا ہمارے لئے جیروری ہے آج ادھیان کے لئے میں ایک وشے جو ہم میں سے ہر ویقتی کے لئے جیروری ہے وہ آپ کے سامنے پربو کے وچن سے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پرارکھنا کیسے کریں آپ میں سے کئی لوگوں نے پرارکھنا کر کے پربو کو گرہنڈ کیا ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے پرارکھنا کی کچھ لوگوں کو میں نے بتایا کہ کن شبدوں میں پرارکھنا کرنی ہے لیکن پرارکھنا کر کے پربو ایشو کو مکتی داتا کے روپ میں گرہنڈ کر کے اب آپ پربو کی سنطان ہو گئے ہیں اس لئے جس طرح سے ایک بچہ ماں باپ ممی ڈائڈی ماں یا پتا جی شبد سے چالو کرتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو ایک سٹیج کے بعد جب اس کو بھوک لگتی ہے تو دودھ کچھ اور کے بعد چپاتی اور جب کچھ اور بڑا ہو جاتا ہے تو جب وہ سیدھے سیدھے کہتا ہے آج تو دودھ نہیں ممی آج تو چپاتی اور چٹنی چاہیے تو ماں حیران ہو جاتی ہے کہ کل تک تو یہ بچہ ایسا نہیں بولتا تھا اب کیسے بولنے لگا اسی طرح سے میرے اور آپ کے جیون میں پرارتھنا سے سمبندیت جس طرح سے ایک بچہ اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہے اسی طرح سے پرارتھنا کے دوارہ ہم پربو سے کس طرح سے بات کرتے ہیں یہ سمجھنا جنوری ہے اور اس کے لئے پربو ایشو نے اپنے سوائم کی تیچنگز میں ایک موڈل ایک اُدھاہرن دیا تھا اور وہ اُدھاہرن میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پربو کی جو چار جیونیاں ہیں جس میں سے پہلی جیونی مطی نامت بیکتی نے لکھی تھی مطی نامت پستک کے چھٹوے ادھیائے میں پربو نے سوائم جو موڈل جو نمونہ دیا تھا وہ نمونہ ہم دیکھتے ہیں مطی ریچل سوسمان چار کے چھٹوے ادھیائے کے نووے پت سے ہم دیکھتے ہیں نووے پت میں ہم دیکھتے ہیں تم اس ریتی سے پرارتھنا کیا کرو ہے ہمارے پتہ آپ جو آسمان میں ہیں آپ کا نام پویتر مانا جائے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پرارتھنا یہاں لکھی ہوئی ہے اس کو ہم رٹھ کے ہر دن دوہرائے کریں جی نہیں مسیحی وشواس کی ایک وشیشتہ ہے کہ یہاں کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرارتھنا یاد کر کے رٹھ کے کوئی پربو کے سامنے رٹھی رٹھائی ہی پرارتھنا کا اچھارن نہیں کرتا ہے جس طرح سے بچے جب ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو ماں باپ سے ان کے من میں جو بات آتی ہیں وہ جا کر سیدھے سیدھے ماں باپ کو بتاتے ہیں رٹھی رٹھائی باتیں جا کر ماں باپ سے تھوڑی کوئی بولتا ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ڈائڈ نوکری کے پاک گھر آئے اور بیٹا لکھ کے لے جا کے ڈائڈی کے سامنے پڑھ کے سناتا ہے کہ میرے پتا جی آج دن بر آپ بہت آفیس میں تھے تھک گئے ہیں گھر واپس آئے ہیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے میں گھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں جیدی آپ کا بچے اس طرح سے کرے تو آپ کو لگے گا کہ جرور بچے کو منووی اگیا نکو دکھانا چاہیے کیونکہ بچے اس طرح سے تھوڑی ڈائڈی سے بولتا ہے جب ڈائڈی خراتے ہیں تو بچوں ڈائڈی آگے ڈائڈی آگے اس طرح سے بولتا ہے ممی جب بجار جا کے آتی ہے تو ممی چھپا چھپا کے کچھ چوکلیٹ وغیرہ خرید کے لاتی ہے اور چھپا کر رکھتی ہیں رٹے رٹائے واقعے تھوڑی بولتے ہیں اسی طرح سے آتمک جیون میں ہم جو پربو کے بچے ہیں جب پربو سے بات کرتے ہیں وارتالاب کرتے ہیں تب رٹے رٹائے ہوئے شبدوں کو دوہرہ کر پرارتھنا نہیں کرتے نہ ہی پربو چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ان سے پرارتھنا کریں بلکہ پربو چاہتے ہیں کہ جس طرح سے میں اور آپ بچے تھے تب ہم نے جس طرح سے اپنے ممی ڈیڈی سے اپنے ماں باپ سے بات چت شروع کی اسی طرح سے ہم اپنے جیون میں پربو کے ساتھ بات چت کریں کب کریں ارے بچے کے لیے ماں باپ کے ساتھ بات چت کے لیے کوئی سمیں نردھاریت ہوتا ہے کیا کہ صبح چھ بجے سے لے کر چھ دس تک مجھ سے بات کرو گے ایسا کوئی پتا کرتا ہے کہ ایسی کوئی ماں کرتی ہے کیا جی نہیں بچہ کسی بھی سمیں ڈیڈی سے جا کر بات کر سکتا ہے میرے ساتھ ایک پریشانی تھی ابھی بھی ہے کہ میں کسی کام کو کرنے میں لگا ہوں مان لیجے میں کچھ لکھ رہا ہوں اور میرے بگل میں آکے مان لیجے بچہ کچھ بولتا ہے تو جانے انجانے میں ہاں ہوں ہوں کر دیتا ہوں جبکہ میرا پورا دھیان یہاں ہے اس لئے بچوں کو یہ بات وشیش روپ سے بتائی گئی تھی ایچلی بچے کو کیا ہے پہلے بات میری وائف کو بتائی گئی تھی شادی ہوئی تو میرے ڈیڈی نے اس کو بتایا کہ دیکھو تمہارے پتی کی ایک وشیشتہ ہے کوئی کاری کرتے ہیں تو اس میں ڈوب جاتے ہیں ان کے بگل میں جا کے تم کچھ بھی بولو تو وہاں کر دیں گے لیکن انہوں نے سنا نہیں اس لئے پہلے ان کو بلا کر ان کا دھیان آکرشت کر کے پھر ان سے بولنا بچے جب پیدا ہوئے ہیں بچوں کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ ڈیڈی کے پاس کبھی بھی جا سکتے ہو لیکن ایک شاد جا کے جنہیں ڈیڈی کے بگل میں کھڑے ہو کر دیکھ لینا اور یہ دی تم کو لگتا ہے کہ اس سمیں ڈیڈی کا دھیان بٹائے جا سکتا ہے تو ڈیڈی کو بولانا اور ان سے پوچھنا ڈیڈی میری بات آپ سن رہے ہیں کیا اور جب اپنے کام سے ڈیڈی اس میں سے نکل کر تم سے کہا ہاں 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 بولو بیٹے یا بولو بیٹیا تم کیا بولنا چاہتی ہو تب ڈیڈی سے بات کرنا یہ پرتبان تو اس لئے لگایا گیا تھا کیونکہ وہ میری عادت ایسی ہے کہ میں کوئی کاری کرتا ہوں تو بغل میں جو ہوتا ہے وہ مجھ کو دیکھتا نہیں ہے لیکن اس سے ایک پرتبان کے علاوہ سمیں کی کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی بچوں کے اوپر بچے کبھی بھی کسی بھی سمیں دوڑ کر میرے کمرے میں آ سکتے تھے میرے کمرے میں جی ہاں میں اپنے پڑھنے کے لئے کمرہ بنا رکھا ہے وہاں بیٹھ کر کافی کچھ کرتا تھا لیکن اس کے درواجے پہ کبھی تالہ نہیں لگتا تھا درواجے کبھی اندر سے بند نہیں ہوتا تھا بچے کبھی بھی کسی سمیں دوڑ کر آ سکتے تھے پرارتھنا کے بارے میں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں اور آپ پربو کے بچے ہیں پربو نے مجھے اور آپ کو شاشوت جیون دیا ہے اور پربو یہ چاہتے ہیں کہ جیون کے پرتی ایک دن شاشوت کال تک شاشوت means جو کبھی سمابت نہیں ہونے والا شاشوت کال تک ہم پربو کے ساتھ بات چت کریں وارتہ لاب کریں سنگتی میں رہیں اور اس کاران پرارتھنا کا کوئی سمیں نہیں ہے ہم کسی بھی سمیں پربو کو بلا سکتے ہیں اور ہمارے جیون میں یہ عادت پڑ جانی چاہیے کہ جیون کے ہر چھنڈ ہم پربو کو یاد کریں جدی آپ بس کے لئے کھڑے ہیں تو کم سے کم ایک چھنڈ کی ہے پربو بس پانے کے لئے میری مدد کیجئے دکان جا رہے ہیں تو ایک چھنڈ ہے پربو آج مجھے جو چاہیے وہ مل سکے اس کے لئے میری مدد کیجئے تو اس طرح سے پربو کے ساتھ بات چت کا کوئی سمیں نہیں کوئی پرتبن نہیں ہر سمیں بات کرنا چاہے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلیو بھی ہے ہر گھر میں ایسا سمیں بھی آتا ہے جب ہم ماں باپ کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر الگ سے بات کرتے ہوتا ہے سامانیتیا جنرلی سب ہی گھروں میں کھانے کے سمیں سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں دوپر کو شاید فادر نوکری پہ ہوں تو وہ گھر نہ ہوں لیکن کئی بار صبح سب ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں شام کو ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو وہ سمیں ایسا ہوتا ہے جب جم کے آپس میں باتچت کی جا سکتی ہے میری عادت تھی کہ شام کو کھانے کے بعد میں بچوں کو کم سے کم ایک کہانی سنائے کرتا تھا تو اس لئے کھان پان کے بعد اگلا آدھا گھنٹہ کہانی سنائنے میں بھی بیٹھ جاتا وہ ایک وشیش سمیں ہوتا تھا جب بچوں کے ساتھ بیٹھاتے تھے اسی طرح میرے اور آپ کے جیون میں ہر چھن پربو سے ہمیں بات کرنی چاہیے اس کے علاوہ ہو سکے تو صبح اور نشت روپ سے شام کو پسکتی میں بتانا چاہیے جہاں اور کوئی بات ہم کو ڈسٹرڈ نہ کرے ایسا سمیں ہو جب ہم پربو کے ساتھ انترنگ دل کھول کر چرچہ کر سکے جہاں ہم ان کو بتا سکے کہ پربو آج دن پر میرے جیون میں آپ نے مجھے فلانے فلانے انگرہ دیئے اور میرے جیون میں فلانی فلانی سمسیہ آئیں اس کا کوئی میں پھر سے آپ دلانا چاہتا لکھ کے ریٹی ریٹائی پرارتنہ نہیں ہے جس طرح سے میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں پربو کے ساتھ آپس یہ وارتالہ آپ کی روپ میں ہمیں بات کرنی ہے جس میں پہلی بات جو پربو ایشو نے کہی وہ یہ ہے کہ ہے میرے پتا آپ جو سورگ میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا راج یہ آئے آپ کی اچھا جیسے سورگ میں پوری ہوتی ہے ویسے ہی پرتوی پر ہو مطلب جب ہم پربو سے پرارتنا کرنا آرم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ مان لینے چاہیے کہ پربو سروشکتیمان ہے اور سارے ویشو کے مالک ہے اور اس پرتوی پر پربو کی اچھا کے امسار ہی سب کچھ ہونے چاہیے کیوں ہماری پرارتنا میں یہ پہلا حصہ ہونے چاہیے اس لیے کہ پرتوی پر جب ہم ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو ماں باپ ہمارے سامنے بیٹھے رہتے ہیں ہم کو دیکھتے ہیں اور اس کارینا ان سے بات کرتے ہیں سمیں بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ جو کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا باتچت سے یہ بات سپشت ہو جاتی ہے لیکن آدریشی پربو سے جب ہم بات کرتے ہیں تب اپنے آپ کو سمرن دلانے ضروری ہے کہ اس سنسار کے اس رشتہ جو آدریشی پربو ہے جن سے ہم بات کر رہے ہیں یہ سارا سنسار ان کی سرشتی ہے اور اس سنسار میں جو کچھ پتہ تک پربو کی اچھا کے بینا ہلتا نہیں ہے اور اس لیے پہلے یدی ہم اس بات کو مان لے پربو کے سامنے کہ ہے پربو جیسے آپ کی اچھا سورگ میں ہوتی ہے ویسے ہی پرتفی پر بھی پور نہ ہو جب ہم یہ بات پربو کے سامنے مان لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا من اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ پربو کیا ہے اس بات کو مان لے اور پربو ہم سے کیا امید کرتے ہیں اس کے انسار ہم اپنا جیون بیتائیں اس کو کھل کر اپنے شبدوں میں بولیں آپ کی پرارتھنا کا پہلا حصہ ہونا چاہیے یہ دوسرا حصہ ہمارے دن بر کی روٹی آج ہم کو دیجئے اس سے ایک بات تو کلیر ہے کہ یہ پرارتھنا صبح ہو رہی ہے پربو نے ہم کو پرارتھنا کے لیے جو نمونہ دیا اس سے ایک بات سپشت ہے کہ دن بر کے سارے کاریوں کو کرنے سے پہلے ہمیں نشط روپ سے پرارتھنا کرنی چاہیے اور جب ہم کہتے ہیں کہ پربو آج دن بر کی روٹی ہمیں دیجئے تو یہاں صرف روٹی کی بات ہو رہی ہے جی نہیں روٹی کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیز جڑی ہے جب منش محنت کرتا ہے روٹی کے لیے تو اس کے ساتھ روٹی کپڑا مکان سب کچھ جڑا ہوا ہے آج پربو کی وانی یہاں جو لوگ سن رہے ہیں ان میں سے کافی سارے لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے بچے پتنیوں کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے چاچا تاو نانا ماما سب کو چھوڑ کر اپنے ایکشلی پیٹ نہیں ہے منیش ہے جو پاپی ہے ٹھیک ہے لیکن ہندی میں اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ ہم کو بہت چیزوں کے لئے مجبور کر دیتا ہے اس پیٹ کے کارن ہم یہاں آئے ہیں لیکن یہ پیٹ کے کارن آئے ہے اور صرف یہ دی اس سے آپ کی بھوک میٹ جائے تو کیرل آکر نوکری کرنے کا ادیش پورا ہو جائے گا جی نہیں بھوجن کے ساتھ ساتھ آپ کو وستر چاہیے رہنے کے لئے جگہ چاہیے اور اتنا ایکسٹرا پیسہ چاہیے جو آپ گھر بیج سکے جس سے آپ کے گھر بالے اس پیسے کا اوپیوک کر سکے تو صبح صبح میرے اور آپ کے جیون میں جب ہم پربو سے پراردھنا کرتے ہیں تب سب سے پہلے یہ مانیں کہ پربو کیا ہے اس کے بعد پربو کے سامنے کھل کر بتائیں کہ پربو میری جرورتیں فلانی فلانی ہیں آج دن بر کی روٹی ہم کو دیجئے کا مطلب پربو میری جتنی جرورتیں ہیں روٹی سے آرم بھوکر اور بھی بہت ساری جرورت پربو صرف آپ کی دیا سے یہ باتیں مجھے مجھے مل سکتی ہیں اور اس لئے آج مجھے پردان کیجئے اس کے بعد ہماری کچھ جمعہ داریاں ہیں ان جمعہ داریوں کے بارے میں ہمیں پرارت نہ کرنی ہے آگے لکھا ہے جس پرکار ہم نے اپنے اپرادیوں کو چھما کیا ہے ویسے ہی آپ بھی ہمارے اپرادوں کو چھما کریں جب منش سنسار میں دن پرتی دن نوکری کرتا ہے سماج میں رہتا ہے چار لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو ایسی سر آپ تو ایک آتمی خیگر ہیں پرچار ہیں آپ کی بھی برائی کرتا ہے ارے کیسی بات کرتے ہو اس سنسار میں ایسا کوئی ویکتی نہیں ہے جس کی دوسرے لوگ برائی نہ کرے سنسار کے سرشتہ سنسار کے مقتد آتا پربو عیشو جب سنسار میں پدھارے تھے ساڑھے تین سال کا ان کا سیو کال تھا جن کر لوگ نے ان کی برائی کی تھی پربو نے ایک بار ٹوکا بھی تھا کہ ارے تم لوگ صرف برائی کرنا جانتے ہو کیا میں آنے والا ہوں اس کی گھوش نہ کرنے کے لیے یوہن نام کا بیقتی آیا وہ اپواس کرتا تھا اور تم لوگ نے کہا کہ اس میں پری تھے میں آیا میں جم کر تم لوگ کے ساتھ خان پان کرتا ہوں تم کہتے کہ میں پیٹ ہوں منش کی عادت ہے جب سنسار میں پدھارے تو منش نے ان کی برائی کی ارے یہ چھوڑیے جب انیاء کے ساتھ پربو عیشو کو سولی پر ٹان دیا تب بھی لوگ مہا کھڑے ہو کر کہ تم تو اپنے آپ کو مقتدات کہتے تھے نا کتنا ان کا اپہاس کیا تو اس لیے جب لوگوں نے سنسار کے مقتدات کی ٹپنی کی نکتا چین کی اپمان کیا تو میرے اور آپ کا اپمان میرے اور آپ کے ساتھ دھوکھا جیون میں جیرور ہوگا لیکن جب ہمارے ساتھ دھوکھا ہوتا ہے جب ہماری برائی ہوتی ہے تب پربو عیشو کی ایک سمتان کا پربو کے بچے کا دیوہ سنسار کے لوگوں کے سمان نہیں ہوتا ہے نہیں ہونے چاہیے پرارتھ میں پربو نے کہے پربو پربو نے کہا سیکن پوائنٹ تیسرا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے ہم نے اپنے اپرادوں کو چھما کیا ہے پربو آپ کہہ سکتے ہیں کیا مان لیجئے آج تک آپ کو یہ بات نہیں معلوم کی تو آج معلوم ہو گئی ہے کہ کل اور آج رات کو جب آپ پربو کی اپستیتی میں جا کر پربو سے پرارتھنا کریں گے تو پرارتھنا سے پہلے آپ کے ساتھ جس نے بھی جو بھی برائی کی ہے ان ساری برائی وں کو چھما کر دیجئے تب آپ پربو سے کہ پربو پرارتھ نہ کرنے سے پہلے میرے جتنے اپرادی تھے جنہوں نے میرے اگینس میرے برد اپراد کیا میں ان سب کو چھما کر کے آپ کی اپستیتی میں آیا ہوں اور پربو میں کوئی پرفیک نہیں ہوں میرے جیوان میں بہت ساری غلطیا ہیں پربو جس طرح سے میں نے ان کو چھما کیا دنیا کے سرشتہ مالک مجھے بھی چھما کر دیجئے آپ سب جانتے ہیں پریشر کوکر میں جب کھانا پکائے جاتا ہے تو اس میں سے بھاپ نکلتی ہے اس بھاپ کو بند کر دیجئے جانے کا راستہ بند کر دیجئے کیا ہوگا پریشر کوکر فٹ جائے فٹے نہیں اس کے لئے اس میں لیکن ایک راستہ ہوتا ہے اس میں جو ربر کا جو گاسکت ہوتا ہے اس میں ایک وشش ویبستہ ہوتی ہے کچھ میں تو وہ ایک دم سے باہر کو نکل آتا ہے بھاپ وہاں سے نکل جاتی ہے یہ دی وہ بھی شیل ہو گیا تو پریشر کوکر کے ڈھککن کے اوپر الیومینی کا جرا سا سیلینڈر ہو جاتا ہے وہ پگھل جاتا ہے کیوں یہ پریشر کوکر میں سے بھاپ ریلیز نہ ہو تو پریشر کوکر فٹ جاتا ہے اسی طرح سے پریے بھائیوں اور بہنوں یدی ہمارے ورد جو لوگ اپرات کرتے ہیں ان کو ہم چھما نہ کریں تو جیسے پریشر کوکر فٹ جاتا ہے ویسے ہی ہمارا جیوان فٹ کر برباد ہو جائے اس لئے پرات میں یہ بات بھی ضرور ہونی چاہیے ایسا کون ویکتی ہے جس کی جیوان میں کبھی پریشر نہیں آتی ہے ارے نوکری میں ہی کتنی پرکار کی پریشر آتی ہیں میں جب پہلی پہلی بار اہمی سی کر کے پہلی پہلی بار تیچنگ میں گیا تو ہمارے پرنسپال لوگیں اس کو جنب پاس کر دوں میں نے پلٹ کے دیکھا دل دھک رہ کہ اس نے کچھ لکھا ہی نہیں تھا میں پاس کیسے کروں 33% مارک میں ہی پاس ہوتا ہے اس نے تو 3% بھی نہیں لکھا میں نے ان کے پیر پکڑ لیا مطلب جا کے پیر نہیں پکڑ میں ان کے پیر پکڑ لیا کہ سر میں نیا آیا ہوں میں نے ابھی تک syllabus نہیں دیکھا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم ہے میں نے ان سے یہ نہیں بولا کہ آپ کا ساتھی ہے دیکھئے تو جرہ کیا لکھا ہے آپ ہی نمبر دی دی بس میں نے ان سے ریکویسٹ کیا انہ نے کسی اور کو سوپ 30% مارک میں کیسے دے سکتا ہوں میں کس طرح سے اپنا conscience یا vivek کے ورد کام کر سکتا ہوں کل آپ نوکری میں جائیں گے آپ کا مالک بلا کر آپ سے کہے گا ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو آپ کسی بھی پیشے میں کیوں نہ پریٹش آئے گی آپ کہیں کل کو کوئی آکے کہے گا کہ سر میں نے آپ کے اوپر بہت احسان کی میں اپ احسان کی ہیں اب ایک احسان واپس یہ سن کے ہی میری جھاتی دک دک کرنے لگتی ہے کہ کیا احسان کرنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکا ہے اس نے بچی سے پریم کر لیا ہے ان کی شادی ہونی ہے اور کانون کے انصار اس بچی کی عمر اتنی ہونی چاہیے ابھی اتنی عمر ہوئی نہیں ہے آپ جرہ آنکھ بیچ کے ان کی شادی کروا دیجئے اب آنکھ کیا میچ ہے جب ہم کو معلوم ہے کہ اس بچی کی عمر نہیں ہوئی ہے تو ہم اس بچی کے سامنے جھوٹے بنتے ہیں جو شادی کر رہے اس کے سامنے جھوٹے بنتے سب کے سامنے جھوٹے بنتے ہیں اور سرشتہ کے سامنے جھوٹے بنتے ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ایسا کوئی پیشہ نہیں ہے جہاں آپ کے سامنے پریشہ نہ ہے ہر پیشے میں پریشہ آتی ہے اور اس لئے ہر دن پربو سے ہماری یاچنا یہ ہونی چاہے کہ پربو مدد کیجئے مجھے پریشہ میں نہ لائیے برائی سے بچائیے پربو اس کے باوجود پربو کئی بار پریشہ بیجتے ہیں جیسے ہم دانیل کی کہانی میں دیکھتے ہیں دانیل کی اتیاس لکھا ہے برائی سے بچائیے مطلب پریشہ آگئی تو بھی ہے پربو کچھ بچا کیجئے جس سے میں اس سے بچ کر نکل سکوں اس کے بعد ایک statement ہے وہ statement ہم کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے راج پراکرم مہیمہ آپ کی ہے پراکرم آپ کی ہے کہ کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ آپ سروے سروہ ہیں سروے شکتی مان ہیں اور اس لئے پربو میری مدد کیجئے میری پریے بھائی اور میری پریے بہن آپ میں سے کئی لوگ نے ابھی حال ہی میں پربو ایشو کو مکتی داتا کے روپ میں گرہن کیا ہے آپ کے جیون میں پربو سے نیمیت روپ سے پرارتھ ہونی چاہیے دن کے چوبیس گھنٹے ہے پربو کہہ کہ آپ آپ کو ہر کاری کرنا چاہیے اس کے علاوہ روج صبح شان پربو سے پرارتھ نہ کرنی چاہیے جس طرح سے بچہ ڈیڈی ممی سے بات کرنے کے لئے آتر رہتا ہے اور جب ڈیڈی خرا جاتے ہے تو بچہ جس طرح ڈیڈی آگے ڈیڈی آگے ڈیڈی آگے اس طرح سے پربو سے بات کرنے کے لئے ہمیں اپنی جیون میں آتر رہنا چاہیے جس سے کہ ہم صبح شام پربو سے بات کریں دل کھول کر پربو کے سامنے رکھیں دوسروں کو چھما کریں جرورتوں کو ان گرائیوں سے چھٹ کر آ پانے کے لئے پربو کی شکتی ہم کو مل سکے اس کے لئے ہم پرارت نہ کر سکے ان باتوں کو یاد رکھنے کے لئے پربو ہماری مدد کرے کلوس سنگ میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں پچھلے ہفتے بھی میں نے یہ بات بہت ڈیجیل میں بہت وستار سے آپ کو یاد دلائی تھی کہ آج سے دو ہزار سال پہلے سنسار کے سرشتی کرتا پربو یہ منش روپ میں کس لئے پدھارے تھے مجھے اور آپ کو ایک نیا جیون دینے کے لئے آپ میں سے کئی لوگ نے آج سے تھی نفتے پہلے وہاں کھڑے ہو کر مجھے بات بتائی تھی کہ آپ کو اس نئی جیون کی ضرورت ہے لیکن آپ نے ابھی تک نہیں پایا ہے اس کے بعد آپ میں سے کئی لوگ نے پرارتھ اتنے لوگ یہاں اس سبھا میں یہ بات آپ کو بتانے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں ہم تو ہیں اور آج بھائی دنوں یہ اور آگے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آج دوڑ بھاگ کے پیچھا کر کے آپ لوگ ان کو پکڑ کر ان سے پوچھیں کہ پرابو کے داس آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر دھائی ہجار کلومیتر دور پرابو کی سیوہ کے لئے گئے ہیں اس کارن ہم کو یقین ہے کہ آپ اس پرابو سے پریم کرتے ہیں اور اس پرابو کے سندیش کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے کوئی بھی قیمت چکانے کے لئے تیار ہے میں اس سندیش کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل دستار سے جاننا چاہتا ہوں میری مدد کریں پرابو سے اس نئے جیون کو پاکر کے آج اس ہول کے باہر پیر رکھیں ایسی میری آجنا ہے سندیش سننے کے لئے جتنے لوگ آئے ست سنگ کے لئے جتنے لوگ آئے ان سب کا میں آبھار مانتا ہوں پرابو آپ سب کی مدد کرے جی مسیح کے حبی پھائی بھر نماز آکھے اس امکراغتنا کر کے اس سابا کو ساماب کریں آئیے ہم ہم ہمارے سنسٹی کرتا پیتا پرمیسر سے دعا مانگتے ہیں ہمارے سرگی پیتا آپ کا کرونا دیا مہان ہے پرابو آپ سب سکتی مان ہے اندیکال سے اندیکال پرمیسر ہے پرابو آپ کو جاننے کے لئے پرابو ہم سب یہاں پر اکٹتے ہوئے ہیں پرابو اسے ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ آج کے آپ کے اپنے داسوں کے موق سے پرابو ہم پیتا کے طور سے اور بچے کے طور سے ہم کیسے آپ سے بیوہر کریں گے پراتھنا کریں گے آپ سے بنتی کریں گے بچن کو سنا پرابو ہمارے سرگی پیتا ہے پرابو جو ہمارے آتما پران اور سریر کو بانانے والا پرنی سر آپ دھنوا دیتے ہیں آپ کا ستے بچن جو ہمیں دیا ہے پرابو ادھرتی میں اس کو ہم بسواص کر کے اپنے جیون میں آپ کو جاننے کو پائیں گے اور آپ کے نکٹ قطہ میں آ پائیں گے اس برکر ہمیں انگر پران کریں پرابو آج آپ کو سارے مہیمہ آدھار پرسنسہ دیتے ہوئے آپ کے پودھر پرہویشو ناسی نام سے دعا ملتے ہیں آمین